بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میرے سوٹ فرنڈ میں ہوں آپ کے دو سید اور دعا کرتا ہوں کہ آپ لوگ سب خیریت سے رہیں میں جی فشنگ پر جانے کا پڑھو کر ہمارا رہا ہوں ابھی کیونکہ موسم بڑا زبردست ہوا ہوا ہے اگر میں آپ کو دکھاؤں تو یہاں بڑا زبردست قسم کے بادلائے میں یہ دیکھیں موسم کیا کلاس کی موسم ہوا ہوا ہے اور یہ جو ہے آج لگتا ہے بارش برسی برسے میرا تو موڈ بن رہا ہے فشنگ پر جانے کے لئے دیکھیں انشاءاللہ فیلال میں جا رہا ہوں مارکٹ میں نے لینا ہے جھنگا کیونکہ جھنگا ضروری ہے تو جھنگا لیتے ہیں اور لے کے پھر نکلتے ہیں جا کے آج لگتا ہے کہ زبردست قسم کی بادلائے میں موسم بھی بڑا کلاس کی موسم ہوا ہے اور بیچ پر جانے کا موسم ہوا ہے جاتے ہیں پہلے جھنگا پکڑتے ہیں جھنگا پکڑ کے پھر چلتے ہیں انشاءاللہ فشنگ کے لئے مارکٹ ہے جو کہ 24 آورز کھلی رہتی ہے تو پھر یہاں سی پکڑے گئے بھی جا کے یہ صبح صادق کا ٹائم ہے موسم بڑا کلاس کا ہوا ہوا ہے بادلائے میں اچھا خاص ہے تو یہی سے پکڑے گئے کیونکہ یہی صبح آرلی مولنگ کھلی رہتی ہے 24 آورز جھنگا دے ہو نا جھنگا چاہیے بھائی رسل بھے کہ جھنگا دو موسم اچھا بھائی مچھلی پکڑنے گانا ہے مچھلی پکڑنے گانا ہے موسم بڑا دبرد سبابا ہے مچھلی پکڑنے کے لئے مچھلی پکڑنے کے لئے مچھلی پکڑنے کے لئے دس روے کا کافی رہے گا دس روے کا دے دو دس روے کا دس روے کا جھنگا لے رہا ہے میں اے تو مچھلی پڑی بھی یہاں پہ دس روے کا دے دو آ گیا آ گیا اچھا اگر میں مچھلی باہر سے پکڑ کے لئے گا تو آپ کار دے گا ہاں مچھلی پکڑ کے لئے کے لئے گا باہر سے تو آپ کار دے گا نہیں میں مچھلی باہر سے لے کے آئے گا تو آپ کٹنگ کر دے گا نہیں کہاں سے کر سکتا ہے یار کٹنگ ہم کو معلوم نہیں ہے کٹنگ کر دے گا ادھر آ رہے ہیں ادھر کتنا مچھے ہوں کٹنگ آنا کٹ آج نہیں دوسرا لڑا کیا سے کیا پائے ہیں اچھا یہ کامبین ہے نا آہ کانبین کا مشکل نہیں یہ لے جی یہ ہے کچھ سمندر اور یہاں میں سب باہر کھڑے ہوگئے مچھلی پکڑ رہے ہیں میں بھی بس یہاں ہوں پہلے میں وہ سائٹ پر جاتا تھا لیکن اب وہاں لگتا ہے مجھے بارچ کھڑے ہوگئے ہیں اس سائٹ پر جاتا تھا ابھی تو یہاں میں کچھ نہیں ہے فلحال سب لوگ مچھلی پکڑ رہے ہیں نیچے میں بھی آکھ ادھر اپنا کانٹا ڈالتا ہوں دیکھتے ہیں دھڑا 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 پھینک رہے ہیں میں بھی ڈالتا ہوں کانٹا سورج بس اگرہ ہے ابھی ابھی تو خلال کافی لوگ کھڑے ہیں مچھلی بکڑا ہے میں بس مچھلی اپنا کانٹا کھڑا ڈالتا ہوں فبلک آئی بھی ہے دھڑا دھڑا اور یہ جو ہے اپنا ترشر جو ہے اس کی کافی ساؤنڈ آرہا ہے بھئی تو اس کا ساؤنڈ جو ہے وہ ڈسٹرپ کر رہا ہے میری ویڈیو میں موسیقی 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 جانے لگوں ہم بائی میری ہوگا یہ بس اور گرمی بھی بہت پڑھ رہی ہے میں سے سمجھا ہے سبب آدم ہیں بادل آئے ہوں گے تو چلو موسم صحیح رہے گا ٹھنڈا ٹھنڈا رہے گا لیکن کچھ ٹھنڈا نہیں ہے جی سخت دھوپ انکلائیے پھر یہ کچھ اسے ہے سی اور سی ہے کافی بڑا حمیم اس سائٹ پہ آگے جائیں گے تو حمیم آجاتا ہے ابھی بھی لوگ کچھ پکڑ رہے ہیں لیکن بھائی ہماری تو باس ہوئی ہے یہ دیکھیں ابھی بھی لوگ کھڑے ہوئے ہیں لیکن اتنی دھوپ ہے اس دھوپ میں کھڑا ہونا دروی ہیں بڑی تو بہت مشروع ہوتا ہے حمیم اس سائٹ پہ ہے تو حمیم میں جا کے پکڑنے کا سوچ رہوں کسی سے واقعی تو صحیح ہے سب ٹھیک آج تو آیا ادھر اور مچھلی ایک بھی نہیں آئی یہ ہاتھ پہ جگہ تو بہت زبردست ہے لیکن یہاں پہ کیا کہتے ہیں کہ میں نے جی سے پتا کیا جو لوگ یہاں پکڑنے آتے ہیں ان سے پتا کیا تو وہ کہتے ہیں کہ مچھلی یہاں پہ بہت کم آتی ہے پہلے بہت زبردست ہوتی تھی یعنی ہمیں ڈالے تو بائٹ آتی ہے وہ بائٹ بھی نہیں آتی ہے پہلے یہ دلتا ہے یہ تھا کہ اس کو گھما کے پھینکو جنگے وغیرہ لگا کے تو وہ جب پھینکتے تھے تو ایکچلی اس پہ بائٹ پڑتی تھی تو وہ کچھ موومنٹ آتی تھی تھوڑا ایک وہ ہوتی تھی کہ چلو بیٹھتے ہیں بائٹ آرہی ہے تو لیکن ابھی وہ بائٹ بھی نہیں آرہی ہے جیسے پھینکو واپس پہ نکال ہو تو وہ پورا بیس پہ بہر آتی ہے مجھے لگی یہ بڑی زبردست بھوک اور میں جا رہا ہوں نیچے ابھی تو کچھ لیتے ہیں جا کے نیچے سے جا کے چار پانچ آپشن ہے دیکھتے ہیں آج کیا میں لیتا ہوں مجھے تو بھوک لگ رہی ہے چپس وغیرہ کی تو میں چپس وغیرہ لینے کے موڈ میں ہوں کہ فرائز وغیرہ لیے جائیں لیفٹ میں میں آگیا ہوں بس ابھی نیچے جا رہے ہیں جا کے دیکھتا ہوں فرائز میرا لینے کا موڈ ہے دیکھیں ہوں فرائز لیتے ہیں ہم پھر آتے ہیں ان پر بیٹھے کھاتے ہیں دو آپشن ہے ہی میرے بس ایک تو وہ سامنے ٹی ٹائم ہے اور ایک اپنا یہاں پہ جو ہے اپنا وہ دیسی سٹائل ہے تو ابھی میں سوچ رہا ہوں کہ ٹی ٹائم پہ چلتے ہیں ٹی ٹائم سے کچھ لے کے کھاتے ہیں کیونکہ ٹی ٹائم پہ جانے کی مجھے چپس ہی ملے گے وہاں پہ فرائز وغیرہ اور اس کے علاوہ تو کچھ نہیں ملے گا مجھے تو چلے ٹی ٹائم جا کے فرائز وغیرہ لیتے ہیں فرائز لے کے اور پھر چلتے ہیں لیکن سٹیڈنلی میرا موڈ چینج ہو گیا جی میں سوچ رہا سکے جاؤں گا فرائز لوں گا اور اب پھر میں واپس اس سائیڈ پہ آگیا میں نے کہا دیسی سٹائل وغیرہ لیتا ہوں چی سٹائل ٹائم پہ جائے جائے اور چلے ٹی ٹائم پہ جلتے ہیں ٹی ٹائم وہ سامنے ہیں وہاں جاتے ہیں اور فرائز ہی کھاتے ہیں انشاءاللہ اس سائیڈ پہ میرے پاس پیزہ ہٹ کا بھی آپ سامنے پیزہ ہٹ ہے تو سوچ گاؤں کہ پیزہ ہٹ لے لیا جائے لیکن پیزہ اگر کھایا تو بہت زیادہ ہیوی ہو جائے گا پیزہ ہٹ اس سائیڈ پہ ہے تو اندر گلی میں جا کے سامنے پیزہ ہٹ ہے تو دیکھتا ہوں کیا ہے لیکن فرائز ہی زیادہ سوٹے بل ہیں فرائز کھا لیتا ہوں کیونکہ فرائز بیسٹ رائیں گے اگر پیزہ ہٹ بھی گیا تو بہت زیادہ ہیوی ہو جائے گا تو سوچ رہا ہوں کہ فرائز ہی لے لی جائیں تو بہت زیادہ بیسٹ ہے چپس وغیرہ لینے کے ارادہ تو چپس وغیرہ لے رہا ہوں میں دیکھ رہا ہوں کہ کچھ ملیا ہے پھر اس کے ساتھ سائی ہے ٹی ٹائم پہ ہوں ٹی ٹائم پہ لیتا ہوں چپس وغیرہ اور اگر دیکھتا ہوں اس کے ساتھ کچھ بہت مل جائے تو اور چیزیں بھی لے لیتا ہوں بیٹھوں ہوں ہوتل کے سامنے فرائز وغیرہ لینے کے لیے فرائز لیتے ہیں لے کے اور نکلتے ہیں یہاں سے سیدھا واپس فرائز مجھے لگ رہی تھی بھوپ میں نے کہا کچھ بھوک کر رہنے سے بہتر ہے کہ کچھ کھا لیتے ہیں فرائز لیتے ہیں فرائز لے کے انشاءاللہ میرے بانیر تینکیو سر یہ جی اپنی گاڑی کھڑی بھی ہے یہاں پہ آج ہمیں پارکنگ اس سائیڈ پہ ملی ہے تو ہم نے ادھر کھڑی کر دی ہے میں نے فرائز پکڑ لیتے ہیں اور فرائز پکڑ کے ابھی اپنے روم کی طرف جا رہا ہوں گاڑی کو مظہرہ دیکھنے کے لیے ایسا کہ گاڑی صحیح ہے فرائل گاڑی تو تو اللہ حمدللہ ٹھیک جگہ پہ کھڑی بھی ہے آگے پچھے کچھ مسئلہ مسائل نہیں ہیں لیکن انشاءاللہ چلتے ہیں جا کے دیکھتے ہیں کبھی کبھی چوز کرنا بہت زیادہ مشکل ہو جاتا ہے کہ کون سے لوں پیزا لے لوں اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آ رہے ہیں تو میری ویڈیو کو لائک کریں اگر آپ کو میرا کانٹنٹ پسند آ رہا ہے تو پلیز 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 میر چینل کا سبسکرائب کریں اور سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئیکن کو لازمی پرسکرائب تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کو نوٹفکیشن آپ کو ٹائم سن بس گئے آج کی ویڈیو پر مکمل کرتے ہیں اور جانے سے پہلے آج کی اچھی بات حسد ایک زہر ہے جسے انسان پیتا خود ہے اور توقع دوسروں کے ماننے کی کرتا ہے اپنا اپنے ارد گرد کلوں گا اور ہم سب کا خیال رکھیں گے مجھے دعا ہمیں یاد رکھیں گے اللہ حافظ